فیڈل بور 2012 سبجیکٹی پیپر ہم سولو کر رہے تھے کوششن نمبر 2 اگر آپ دیکھیں تھے اس کے ہم نے فرسٹ جو یہاں پہ ہم مارک کر دیتے ہیں جی فرسٹ 3 جو شارٹ کوششنز تھے وہ ہم نے سولو کی ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم 4 کی طرف مو کریں گے بہت سمپل کوششن ہے جی کہ ایف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ ایف لاغ اف 2 ایکوالس پوائنٹ 3 0 1 0 لاغ اف 3 ایکوالس پوائنٹ 4 0 7 1 لاغ اف 5 ایکوالس پوائنٹ 6 0 9 0 then find the value of لاغ 30 without using لاغ ٹیبل and calculator ٹھیک ہے without using ہم نے لاغ ٹیبل بھی use نہیں کرنا اور calculator بھی use نہیں کرنا ٹھیک ہے چلے جی ہم اس کو یہاں سے copy کر لیں گے جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں control c ہم نے کیا یہاں سے اور یہاں پہ لا کے ہم اس کو paste کرتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں values تمام کی تمام given ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں problem نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں جی کہ لکھتے ہیں جی let's say ہمارے پاس log of 2 ٹھیک ہے log of 2 ہم نے value final کرنی log of 30 ہم کہتے ہیں let's say let's say log of 30 جو ہے وہ کس کے equal ہے log of 30 equal ہے اگر میں یہاں پہ 30 کے جو ہے وہ factors بناوں ہوں تو 2 multiply by 2 4 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس بن جائے گا بلکہ ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں 2 multiply by 3 which is equal to 6 multiply by 5 which is equal to 30 تو یہ factors بنتے ہیں 2 multiply by 3 multiply by 5 اس کے بعد اگر میں log کو apply کر دوں تو یہ بن جائے گا log of 2 ٹھیک ہے اگر multiplication ہو رہی ہو log کی تو ہم کیا کرتے ہیں simple addition log of 3 plus log of 5 ٹھیک ہے تمام کی values given ہیں ٹھیک ہے log of 2 کتنا ہے 0.3010 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے log of 3 اگر آپ دیکھیں تو 0.4771 ہے یہ values میں کہاں سے لے رہا ہوں اگر آپ دیکھیں تو question کے اندر یہ values given ہیں log of 2 یہ ہے log of 3 یہ ہے log of 5 یہ ہے اسی طرح plus next کیا جی plus log of 5 log of 5 کتنا ہے 0.690 ٹھیک ہے تو simply اگر ہم ان تمام کو add کر دیں ٹھیک ہے یعنی 0.3010 ٹھیک ہے اس کے بعد 0.4771 اس کے بعد 0.690 تو ہمارے پاس final answer آ جائے گا 1 آ گیا ٹھیک ہے 7 plus 1 8 8 plus 9 17 7 1 کہہ رہی چلا گیا 7 plus 1 8 8 plus 9 17 7 1 کہہ رہی چلا گیا 4 plus 3 7 plus 1 8 8 plus 6 14 ٹھیک ہے 4 یہاں پہ لگ گیا 1 کہہ رہی چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 1.4 7 1 تو یہ ہے log of 30 کی value بہت simple question تھا ہم نیکس ہم نیکس کی طرف موک کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے solve کر لی اور ہم نے اس کو یہاں پہ اس کو mark بھی کر دیتی next ہے find the value of x from log of log of x to the base 64 equals minus 2 by 3 بہت simple ہے logarithmic form given ہم اس کو exponential form میں convert کریں گے اور اس کو solve کر لیں گے یعنی with the principle of basis کو equal کر کے powers equate ہو سکتی ہیں یہ powers کو equal کر کے ہم basis کو یہاں پہ equate کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی find the value of x ٹھیک ہے یہاں پہ چلیں جی چلیں یہاں پہ ہم question نہیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں in exponential form لکھیں in exponential form ٹھیک exponential form کے اندر ہم اس کو ڈھالیں گے تو بن جائے 64 کی power minus 2 by 3 64 کی power minus 2 by 3 equals x ٹھیک ہے اب 64 کو دیکھیں مارے پاس power ہے minus 2 by 3 64 جو ہے 4 کی power 3 بھی 64 ہوتا ہے اسی طرح 8 کا سکوئر ہے وہ بھی 64 ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے ہم نے کیونکہ power کے ساتھ power cancel out کرنی ہے تو ہمارے لئے جو suitable choice ہے 4 is 3 because 2 by 3 ہے 3 root ہے 3 root یعنی اگر میں اس کو اور مزید بریکر کے لکھتے بن جائے 64 کی power minus 2 ٹھیک ہے اور اس کی hole پر کتنی ہے 1 by 3 ٹھیک ہے یا اس کو مزید اس سر لکھا جائے تو ہم لکھ سکتا 64 کی power 1 by 3 hole پر کتنی ہے minus 2 کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اس فارم میں لکھوں 64 اور hole پر کتنی ہے 1 by 3 ٹھیک ہے 1 by 3 پر hole پر یعنی اس کی power مزید minus 2 ہے is equal to x 1 by 3 3 سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں میں اس question کو لے آتا ہوں x یعنی 4 کی power آ جائے minus 2 equals x ٹھیک ہے اب 4 کی power یہ numerator میں ہے تو x کس کے equal ہو جائے گا 1 by plus 2 x equals 1 by 16 تو آپ نے دیکھا کس طرح ہم یہاں x کی value find out کر لی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس answer تھا next question کی طرف ہم move کرتے next short question جو ہے ہمارے پاس جو ہے جی کہ simplify کرنے ہم نے بہت simple question ہے اس میں simplification ہم ہمارے پاس expression ہے یہاں ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لا کے ہم solve کر لیتے چلیں next screen پہ لے جاتے چلیں down میں ہم space بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو solve کرتے ہیں بہت simple question 18 whole part میں دیکھیں اگر number ہمارے پاس internally solve ہو رہے ہیں تو ہم ان کو کر سکتے ہیں 18 by 6 18 l 2 ہے اور n 1 ہے یہ اوپر جا کے ہو جائے گی l کی پار minus 1 6 ہے اوپر جا کے m کی پار 4 جو ہے اوپر 6 سے 4 اوپر جا کے ہو جائے minus 4 اس ہے ٹھیک ہے اب cancel out ہو سکتا 6 1 time 6 3 time 18 یہاں پہ ہم نے cancellation کر دی تمہارے پاس آج جائے 3 l 2 کی پار یعنی l 2 minus 1 یہاں پہ آگیا اس کے بعد m کی پار 6 minus 4 یہاں پہ آگیا اسی طرح n کی پار 9 minus 4 یعنی basis same ہے m کی پار کتنی ہو جائے 6 minus 4 2 اور اسی طرح سے اگر n کی پار یہاں پہ دیکھو تو 9 minus 4 5 ٹھیک ہے تو ہول پار ہمارے پاس یہ 3 ابھی بھی ہے اب according to laws of exponent x y z کی اگر hole پر n hole اٹس ہے تو x کی پر n y کی پار m کی سکوئر کی 3 پار ہو جائے گی اور n کی پار 5 کی پار 3 ہو جائے گی یہ ہمارے پاس آج ہے کہ 3 کو 3 ٹائمز ملٹی پائے گئے 27 یہاں پہ l کی پار 3 اور m کی پار 3 2 0 6 اور n کی پار 5 3 0 15 یہ ہمارے پاس کیا ہے جی فائنل آنسر ہے تو نیکس لیکچر میں ہم جو فردر شارٹ کوششن ہیں ان پہ بات کریں گے